ٹھیک ہے تو دیکھو müوٹیشن موٹیشن اگر ہم دیکھیں گے تو ہمیں موٹیشن جو ہے دو طرح کہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک ہوتے ہاں آپ کو سومیٹک سیل میں ہوتے ہیں دوسرا ہوتے ہیں آپ کو جم سیل میں ٹھیک ہے اگر سومیٹک سیل میں موٹیشن ہوا تو اس کو ہم بولیں گے سومیٹک موٹیشن اگر میوٹیشن اکر ہوا جرم سل میں تو اس کو ہم بولیں گے کیا بولیں گے جرمینل میوٹیشن سومیٹک میوٹیشن اور جرمینل میوٹیشن میں ڈیفنسی ہوتے ہیں کہ یہ نون انہیرٹ ہوتے ہیں اور جرمینل میوٹیشن جو ہے یہ انہیرٹیبل یعنی انہیرٹ ہو جائے گا one generation to another generation انہیرٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے یہاں تک سمجھ آیا اچھا اس کے اگر ہم دیکھیں گے two main types two main types تو ان میں number one ہے آپ کا chromosomal میوٹیشن ٹھیک ہے دوسرا ہے آپ کا جین میوٹیشن میوٹیشن کے اگر two main types کو دیکھیں گے یا تو یہ آپ کو ہوتے ہیں chromosomal میوٹیشن یا تو آپ کو ہوتے ہیں جین میوٹیشن میوٹیشن خود کو اگر دیکھیں گے یہ میوٹیشن کیا ہوتے ہیں میوٹیشن خود ٹھیک ہے یعنی اگر چاہے آپ کو chromosomes میں change آئے یا آپ کو آئے genes میں change آئے لیکن اس کی وجہ سے آپ کا اگر phenotype change ہوا phenotype difference آیا یا آپ کا genotype میں اگر difference آیا تو اس کی اس process کو ہم بولتے ہی میوٹیشن میوٹیشن وہ process ہے جس میں chromosomal change یا gene change ہونے کی وجہ سے اس کی phenotype اور genotype پر اثر پڑتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ random change ہوتے ہیں random changes ہوتے ہیں random means کبھی بھی اور چھین سے بھی ہو سکتے ہیں ان میں جو changes اور mutation جو ہے نا chromosomes میں اگر change آیا یا genes میں change ہوا وہ کسی بھی طرح کا changes ہو سکتے ہیں اس process کو ہم بولتے گی mutation mutation کو اگر ہم cell کے ویس پر دیکھیں گے آپ کو دو types ہے ایک somatic mutation دوسرا آپ کو ہے germinal mutation ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر main types دیکھیں گے mutation کا تو یا آپ کو ہوتے chromosomes میں mutation دیکھے گا اور gene میں اگر mutation آیا تو اس کو ہم بولیں gene mutation ٹھیک تو آپ ہاں ان کو ہم فردر پڑھیں گے chromosomal mutations means changes ہو جانا کس میں chromosomes میں chromosomes میں changes آپ کو دو طرح کا ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے یا تو آپ کو chromosomes کے number میں changes آئے گا یا تو آپ کو structure میں change آئے گا اگر آپ کو number میں change آیا تو یہ ہوتے ہیں genomic mutation genomic mutation means numerical change numerical changes of chromosomes اور دوسرا آپ کے structural change آتے ہیں جس کو ہم بولتے ہیں chromosomal aberration یعنی کس میں change ہے structural changes in chromosomes ٹھیک ہے تو chromosomal nutrition آپ کو دو طرقہ ہو سکتے ہیں یا تو آپ کو ہوگا genomic mutation یا تو آپ کو ہوگا chromosomal aberration genomic mutation میں آپ کو chromosomes کے number changes ہو جائیں گے اور chromosomal aberration میں آپ کو chromosomes کے structure میں change جائے گا ٹھیک ہے اس کو ہم فردھر پڑھیں گے genomic mutation کو genomic mutation کے فردھر two types ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں آپ کو enupyloid دوسرا ہوتے ہیں آپ کو poly poly ایک ہوتے ہیں آپ کو enupyloid دوسرا ہوتے ہیں آپ کو poly 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 enupyloid میں کیا ہوتے ہیں آپ کو addition اور deletion آف ون اور فیو کروموزوم enupyloid enupyloid کروموزوم سیٹس اس میں آپ کو کروموزوم کا جو سیٹ ہے سیٹ ایڈ ہو جاتے ہیں اس میں کروموزوم کا یا ایک کروموزوم یا کچھ کروموزوم میں اس میں ایڈ ہوگا یا اس میں کم ہو جائیں کروموزوم دوسرا ہے poly poly میں ہاں enupyloid جس میں ایڈ ہوتے ہیں یا ڈی لی ون اور مور کروموزوم کا دو طرق ہوتے ایک ہوتے ہیں آپ ہائپر پولوائیڈی دوسرا ہوتے ہیں آپ کو ہائپو پولوائیڈی ہائپر پولوائیڈی دوسرا ہوتے ہائپو پولوائیڈی ہوتے ہیں ہائپر پولوائیڈی means addition of کروموزوم ٹھیک ہائپو پولوائیڈی means deletion of کروموزوم ٹھیک ہائپر پولوائیڈی means addition of کروموزوم ہائپو پولوائیڈی means deletion of کروموزوم ہائپر پولوائیڈی میں اگر ہم ایک اگزمپل لے لیں جس میں ایڈ ہو رہا ہے اگر ہمارے پاس 2N ہو گا 2N 2 set of کروموزوم 23 2 times ہو 46 ہے تو اس میں کیا ہوگا اس میں ہم نے بولا ہائپر پولوائیڈی میں addition of کروموزوم ہو جائے means اگر 2N ہے آپ کے پاس normal set اس پر اگر ایک کروموزوم اگر زیادہ ہو گیا تو اس condition کو ہم بولیں گے ہائپر پولوائیڈی 2N پولس 1 یہ ہائپر پولوائیڈی کے کیس بنتے ہیں for example اس میں کیا ہوا ٹرائی سومی ہو گیا ٹرائی سومی یعنی اس میں آپ کو کیا ہوگا 3 set of 3 copies of کروموزوم 3 copies of کروموزوم for example آپ کمی یہاں سے اس طرح سے for example اگر یہ آپ کروموزوم سے اس میں بہت ساری جینز ہوں گے ٹریک دو کروموزوم 1 2 3 اس سیٹ سے بھی ہوں گے ٹریک دو اس میں ہم نے کیا وہ 2 n پلس 1 یعنی کسی نے کسی پر ایک نمبر کروموزوم کا ایک نمبر زیادہ ہو جاتے for example یہاں پر ہو گیا ٹھیک ہے نارمل ہمیں کیا ہوتے کروموزوم پیر میں ہوتے لیکن یہاں پر اس کنڈیشن میں کیا ہو کروموزوم کی یہاں پر آپ کو 3 آگیا ٹھیک ہے تو یہاں